سبی بھکتگڑوں کو رام رام پریم سے بولیے جائے سری رام جائے شری کرشنہ ہر ہر مہادیب اور آج کا ہمارا فیسے ہے بھگوان سری رام اور ماتا جان کی ہندو پورانک کتھاؤں کے انصار سب سے زیادہ سنی جانے والی سب سے زیادہ جس پر وچار کیا جاتا ہے سب سے زیادہ جس پر وارتہ لاپ کیا جاتا ہے وہ رام اور سیتا کی چرتر کہانی ہے اس کہانی کو اس دھرتی پر اس کلیگ میں سب سے زیادہ سنا جا رہا ہے تو بھگوان سری رام اور سیتا کی پریم کہانی آج کا جو ویسے ہے اس ویڈیو کا اور جو بھکت پہلی بار سری گوپال سیوہ سمیتی یوٹیوب چینل پر آئے ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ دھارمک اور پورانک کہانیوں سے سممندت ویڈیو کا نوٹیفیکیسن آپ کے موبائل میں سب سے پہلے آنا چاہیے تو ہندو پورانک کتھاؤں کے انصار بھگوان سے رام اور ماتا سیتا کی پریم کہانی ویس و پرسد ہے اور دیکھئے یہ کہانی لگاتار اب تک اسی پرحاف سے لوگ سنتے آئے ہیں جس پرحاف سے بھگوان سے رام جب درتی پر اوتارت تھے اور تف سے آج تک رام اور سیتا کی کہانی ہندو پورانک کتھاؤں کے انصار اگر ہم بات کریں تو سب سے پرسد کہانیوں میں سے ایک ہے ان پریم کہانی اور اس پریم کہانی کا کچھ الگ مہتو ہے وہ ہمیں سمجھنا جروری ہے رام اہودیا کے راج کمار اور بھگوان وشنو کے اوتار تھے سیتا جنک پور کی راج کماری اور دیوی لکشمی کے اوتار سے ملی جب انہوں نے اپنے پتا راجہ جنک دوارہ آئوجت دھنست پرتیوگتہ میں ان کا ہاتھ جیتا تو دونوں جب ملے بھگوان سری رام اور سیتا تو ملنے کے بعد ان دونوں میں پریم ہوا اور بھگو سمہارو دوارہ سادی کی گئی اب دیکھئے ان پریم کہانی اور اس کہانی میں انتر یہ ہے کہ یہاں پر پوروزوں کے دوارہ ماتا پتا کے دوارہ گرو جنوں کے دوارہ ایک سویمبر آئوجت کیا گیا اور اس سویمبر میں ایک پرتیوگتہ آئوجت کی گئی اور اس کے بعد ہی رام اور سیتا کی ملاقات ہوئی اور وہ بھی گھر کے سب سے بڑے سدشیوں کے سامنے گروہوں کے سامنے پتا کے سامنے دادا کے سامنے ماتاؤں کے سامنے تب جا کر ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر پریم کا بیج اتپن ہوا انہیں پریم کہانی اور بھگوان سے رام اور سیتا کی پریم کہانی کا ارث یہ ہے مطلب یہ ہے آگے بڑھتے ہیں ان کی کہانی پراشین بھارتی محقاب رامائیڈ میں بتائی گئی ہے اور رامائیڈ کا سرون آپ سبھی نے کیا ہے اور لگاتار کیا بھی جا رہا ہے رام اور سیتا ایک ساتھ سکھی جیون جی رہے تھے اچھے سے رہ رہے تھے جب تک کہ راکھشس راج راور نے سیتا کا اپرہن نہیں کیا تب تک یہ وشواس کرتے ہوئے کہ ان کی سندرتہ اور پفترتہ انہیں امرتہ پرابت کرنے میں مدد کرے گی رام نے اپنے وفادار بھائی لشمن کا جکر آپ نے رامائن میں سنا ہے اور ہنمان جی کا بھی جکر آپ نے رامائن میں سنا ہے ان کی مدد سے راور اور لنکا کو نشٹ کیا یہ ایک بڑا بہنکر یدھ ہوا اس یدھ میں بھگوان رام کی جیت ہوئی سچائی کی جیت ہوئی سچ کی جیت ہوئی اور اسی اپلکش میں دسہرہ بھی منائے جاتا ہے بھارت میں آپ سب جانتے ہیں رامائن میں آپ نے بھگوان سری رام حنمان لکشمن بہت سارے کردار بہت سارے پاتروں کا ورنن سنا ہے ان کے بہت سارے پرسنگ آپ نے سنے اور اس کے بعد سیتہ ماتا کو بچایا گیا یہ تھی بھگوان سری رام کی پریم کہانی لیکن اہدیہ لوٹنے کے بعد جیسے ہی وہ اہدیہ لوٹے تو رام جی کو اپنی قید کے دوران سیتہ کی سدتہ کے بارے میں اپنی ہی پرجاہ سے سندھیہ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہ تھا اب سماج ایک ساماجک درپڑ اب بھگوان سری رام کے سامنے آتا ہے جب وہ اہدیہ لوٹ کراتے ہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے اور راجہ کے روپ میں اپنے کرتبیوں کو نوانے کے لیے رام نے سیتہ جی کو اگنی پر اکچھا سے گجرنے کے لیے کہا رامائن میں اگنی پر اکچھا کا بھی جکر ہے اور آپ بکھو بھی اچھے سے جانتے ہیں وہ اپنی پوترتہ ثابت کرتے ہوئے بیداغ نکلی انہوں نے اگنی پر اکچھا پاس کی اس کے باوزود بھگوان سری رام کرتب ببد محسوس کرتے ہوئے سیتہ جی کو ون میں بھیج دیتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے جڑوا پتروں کو جنم دیا لب اور کس اور لب کس کا ورنن آپ نے رامائن میں سنا ہے رام چرت رمانس میں سنا ہے لب پیدا ہوئے تھے اور کس کو ڈاو کے دورا نرمت کیا گیا تھا کئی برسوں کے الگاو کے بعد بھی بھگوان سری رام نے آخر کار ماتہ سیتہ کو اہدیا باپس آنے کا نمنترن بھیجا اور وہ پھر سے مل گئے تو بھگوان سری رام اور سیتہ کی پریم کہانی کرتب بلدان اور مختی ساماجک درپن ایک وطکرشت کہانی مانی جاتی ہے اور بھارت میں سب سے جہادہ سنی جاتی ہے سب سے جہادہ پڑھی جاتی ہے اور آج کلیوگ میں تو پورے وسو میں بھگوان سری رام کی پریم کہانی سب سے patter پڑھی جا رہی ہے اور سب سے جہادہ سنی جا رہی ہے کیونکہ یہ پریم کہانی ساماج کا ایک درپڑ ہے اور سناتن دھرم کو ایک بہت اچھے سے اس پوری پریم کہانی میں بتایا گیا ہے کہ سناتن دھرم کے نیموں کے انسان کس طرح سے ایک استری اور ایک پرس کو اپنا جیون جینا چاہیے ایک پریوار کو اپنا جیون کس طرح سے جینا چاہیے یہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو رام چرطر مانس کو آپ جرور پڑھیں کیونکہ بھگوان سے رام کا چرطر آپ کو پڑھنا چاہیے ماتا سیتا کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے ہنمان جی کے چمتکاروں کے بارے میں اور بھگوان سے رام کے گنگان کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے تاکہ آپ کے جیون میں آنے والی جو کٹنائی اور جو سمشیاں ہیں ان کا سمادھان آپ رام چرطر مانس میں دھونڈ سکتے ہیں اور پربو کا آسیرباد بھی آپ کو ملے گا مجھے دیجئے اجاجت اور پھر آتا ہوں اس طرح کی دھارمک پورانک کہانی کے ساتھ اور پریم سے بولیے جائے شری رام جائے شری رام جائے شری کرشنا جائے شری کرشنا ہر ہر مہا دیب ہر ہر مہا دیب شریف